اسلام علیکم امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے کھیلت سے ہوں گے ایم تارک سیٹی وی آر گوئیم ٹو سٹیڈی ایباؤٹ نیٹ ورک سیکیورٹی میجرز شروع کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے نیٹ ورک سیکیورٹی کیا ہوتی ہے نیٹ ورک سیکیورٹی یہ اس میں پروسیسز پولیسیز پریکٹسز آ جاتے ہیں جن سے ہم پریونٹ ڈیٹیکٹ اور منیٹر کر پاتے ہیں کیا آننا ترزٹ ایکسس میسیوز موڈیفکیشن ڈینیل آف کمپیٹر نیٹ ورک اینڈ نیٹ ورک ایکسیسیبل ریسورسز یعنی جو وائرسز کا کام ہے جو وائرسز ورمز وغیرہ ہمارے کمپیٹرز کو ڈیمیج کر لیتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو پولیسیز ہے پروسیسز ہے پریکٹسز ہے اس کو کہتا ہے نیٹ ورک سیکیورٹی اب دیکھئے یہاں پہ میں نے کہہ نکھا ہے نیٹ ورک سیکیورٹی کنسیسٹس آب پولیسیز پروسیسز اینڈ پریکٹسز ایڈ آپٹیڈ تو پریونٹ ڈیٹیکٹ اینڈ مونیٹر ان آفٹورائز ایکسس میسیوز موڈیفکیشن اور ڈینیل آف کمپیٹر نیٹ ورک اینڈ نیٹ ورک ایکسیسیبل ریسورسز آگے چلتے ہیں اب ہم نیٹ ورک سیکیورٹی اینیلسٹ کے بارے میں بھی بڑھلیں گے یہ نیٹ ورک سیکیورٹی اینیلسٹ جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ڈیزائن کرنا پلانز اور ان سیکیورٹی میجرز کو ایمپلیمنٹ کرنا تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ لاؤس ہونے سے بچ جائیں یعنی جو وائرس سے ڈیمیج ہو جائے گا ہماری کمپیٹرز میں ڈیٹا لاؤس ہو جائے تھپٹ ہو جائے یعنی چوری ہو جائیں گے پاسٹ ورڈس چوری ہو جائیں گے نیٹ ورک میں ہمیں ایکسس نہیں ملے گا جو بھی اس کے ڈیمیجز ہے وائرس کے ان سے بچنے کے لیے جو پلانز ہوتے ہیں وہ نیٹ ورک سیکیورٹی اینیلسٹ کا کام ہے ساتھی ساتھ اس کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ اپ ڈو ڈیٹ رہنا یعنی ریسنٹ انٹیلیجنز بن کے کام کرتے رہنا مطلب مطلب یہ کہ ہر روز نئی نئی وائرسز بن جاتے ہیں نئی نئی وائرسز بنتے ہیں وہ نئی نئی ہیکنگ ٹیکنیک اس وجود میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان پہ نظر رکھنی ہے تاکہ جو جو نئی تھٹس آ جائیں ان کے لیے نیا نیا یہاں سے پریونشن کا سامان بھی تیار کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کام ہے انیلسٹ کا اب دیکھئے یہاں پہ میں نے کیا لے کرا ہے اور نیچ ایک سکیوریٹی انیلسٹ دیزائیری plans and implement security measures to protect data networks and computer systems they are also in charge of preventing data loss and service interruption other duties may include the following staying up to date on recent intelligence and emerging threats آگے چلتے ہیں دیکھئے ہمیں سائبر سیکیورٹی میں جو میجورس ہے جو ضروری ہمیں ان کا پالن کرنا ہے وہ کیا کیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو لکھا ہے اب ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں پڑھنے سے پہلی ہاں پہ ہم ایک انیمیشن دیکھ لیتے ہیں یہ وائرس بنایا گیا اور اس وائرس کو نیٹورک میں بیجا گیا اور اس نیٹورک میں جب بیجنے کے بعد یہ کمپیٹورس میں فیل گیا اور اس نے کمپیٹورس میں نقصان کرنا شروع کر دیا ایک چھوٹی سی انیمیشن ہے آگے چلتے ہیں تو ایسنشل سیکیورٹی میجور میں کیا آتا ہے سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا ہمیں اپنا پاسورٹ اتنا ڈیفیکلٹ بنانا چاہیے جس کو گس کرنا مشکل ہو یعنی ہم اس میں کپٹر لیٹرز بھی سمال لیٹرز بھی نمبرز بھی سپیشل کریکٹرز یعنی ایرد ریٹ آف ٹھیک ہے نوٹ اپ انٹرانگیشن ایسٹرک وغیرہ وغیرہ بھی استعمال ہمیں کرنا چاہیے اپنے پاسورٹس میں تاکہ وہ گس کرنا مشکل ہو جائے پاسورٹ بریک کرنا مشکل ہو جائے ہیکر کے لئے ہیکنگ کرنا مشکل ہو جائے میکنگ اٹھ بیٹوین ایٹھ و ٹویل کریکٹرز لانگ اس کو ہمیں آج سے لے کر بارہ کریکٹرز تک رکھنا چاہیے ایوارڈنگ دویوز اپ پرسنل ڈیٹا ہم پرسنل ڈیٹا جو ہمارا ہوتا ہے رون مارک کی زندگی میں جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے ہم اس کو ایز اپاسورٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے مثال کی طور پر آپ کی دوست آپ اپنے دوست سے بہت پیار کرتے ہو اس کا نام ہے محمد خلید ٹھیک ہے تو آپ کی کلاس میں مان لیجئے وہ جو آپ کا دشمن بھی ہے تو اس نے آپ کی ایکاؤنٹ کو ہیک کرنا چاہا تو وہ سب سے پہلے کیا پرائے کرے گا شاید آپ نے اپنے دوست کا نام رکھا ہوتا تو وہ محمد خلید دے گا کیونکہ یہ انسان کی عادت ہوتی ہے جب بھی پاسورٹ جنا ہوگا تو وہ اپنے پیاروں کا ہی نام دیتا ہے تو وہ چیزیں ہمیں اوائیڈ کرنی چاہیے چینجنگ اٹھ رگیولر پاسورٹ کو رگیولر ہمیں چینج کرتے رہنا چاہیے دس دن ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے کے بعد ہمیں پاسورٹ کو چینج کرتے رہنا چاہیے نیور یزنگ اٹھ فر ملٹیپل ایکاؤنٹ اور ہمیں ایک ہی پاسورٹ کو بہت ساری جگہوں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی وہ ہی پاسورٹ ہم جی میل ایکاؤنٹ میں بھی استعمال کر لیں گے وہ ہی پاسورٹ فون آن لاؤک کے لئے استعمال کر لیں گے وہ ہی پاسورٹ کمپیٹرز میں استعمال کر لیں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے دیکسٹ اس کنٹرول ایکسس اس کا یہ مطلب ہو گیا ہمارے پاس اگر کمپیٹرز ہے یا نیٹورک ہے تو نیٹورک کو بہت سارے لوگ ایکسس کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے ایکسس میجرز سپیس پی کرنے ہیں کہ ہم کتنا ایکسس لوگوں کو دیں گے آپ کے پاس اگر کمپیٹرز سسٹم میں اس کو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں ہمیں اس کے لئے بھی ایکسس میٹھڈز سپیس پی کرنے چاہیے تاکہ وہ ہمارے پرسنل ڈیٹا جو ہوگا ہمارا اوفیشل ڈیٹا ہوگا وہ اس میں کوئی کمی نہ آ جائے ٹھیک ہے تو اس سے جو یوزر اس اکاؤنٹ سے اس کمپیٹر کو استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کے ذریعے آپ کے کمپیٹرز میں جو ڈیٹا ہے وہ اس کو ڈیلیڈ بھی نہیں کر سکتے سیٹنگ اس میں چھے چھارے بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا ایسی نیٹورک میں بھی جب نیٹورک میں بہت سارے جب کسی بھی نیٹورک کو بہت سارے لوگ ایکسس کرتے ہوں گے تو ہم اس نیٹورک میں ایسے کنٹرول ایکسس یعنی اس ایکسس میجور سے میں پہلے سپسپائی کرنے چاہیے کس کو کتنا ایکسس ملے گا آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہہ نکھا میں نے make sure that individuals can only access data and services for which they are authorized ان کو اتنی services ملے جتنے ہوں ان کو چاہیے ٹھیک ہے اتنی services کے لئے ان کو authorized کرنا چاہیے for example you can restrict access to unauthorized users restrict what can be copied from the system and save it to storage devices ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں limit sending and receiving of certain types of email attachments ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں next is firewall یہاں پہ میں نے ایک picture بھی لگائی ہے اوپر آپ دیکھ لیجئے network سے اگر data آئے تو اس کو ایک wall جیسی یہاں پہ شکل ہے اس سے گزر کر پار کر دوسرے network میں پہنچنا ہے ٹھیک ہے نا اس کا یہ مطلب ہو گیا آپ مال لیجئے یہ ایک firewall وہ firewall ہے مثال کی طور پر اگر آگ لگ گئی ٹھیک ہے building 2 ہے building 2 کے بیچ میں ایک wall بنائی ہے تو ایک building میں آگ لگ گئی تو اس آگ کو پہلے دوسری building میں لگنے سے پہلے اس wall کو cross کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں firewall ٹھیک ہے تو وہ اس wall کو cross نہیں کر سکتی تو دوسری building آگ لگنے سے بچ جائے گی ویسے یہاں پر کمپیٹورس میں کیا ہے اس کا concept ہے یہ filter کر کے data کو جو network سے data آ جاتا ہے جہاں پر firewall لگایا ہے تو اس firewall سے data filter کیا جاتا ہے check کیا جاتا ہے یہ data کیسا ہے کیا ہے ہمارا ہے یا نہیں ہے اس میں مت کچھ خرابیاں ہیں intrusionز مت ہیں viruses مت ہیں تو یہ اس کو پھر آگے نہیں بیجتا ٹھیک ہے جس سے ہمارا جو network ہوگا ہمارے کمپیٹورسوں کے وہ بچ جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں من یہاں پر کیا لکھا firewalls are effectively gatekeepers between your computer and the internet and one of the major barriers to prevent the spread of cyber threats such as viruses and malware make sure that you set up your firewall devices properly and check them regularly to ensure they have the latest software firmware updates installed or they may not be fully effective یہ بات ہمیں یاد رکھنے چاہیے ہمیں اپنے firewalls کو ہمیشہ update کرتے رہنا چاہیے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا روزانہ کی بنیاد پر نئے 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 threats وجود میں آجاتی ہیں نئے نئے viruses نئے نئے تقنیکس up hacking وجود میں آجاتے ہیں تو ہمارا firewall تب کام کرے گا اچھے تب ان کو بھی block کرے کر پائے گا جب اس firewall کو ان latest threats کے باہر میں information ہوگی ٹھیک ہے وہ کیسے ہوگی جب ہم اپنے firewall کو update کرتے رہیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں use security software you should use security software such as anti-spyware, anti-malware, anti-virus programs to help detect and remove malicious code یعنی malicious code کیا ہوتا ہے viruses, vermas, trojones, ransomware, spyware if it slips into your network تو ہم security software بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہوگی anti-virus کے بارے میں ٹھیک ہے جو anti-virus software آتے ہیں ہوں ہم اس کے ذریعے computer کو scan کر کے رکھتے ہیں اور جو بھی وہاں پر جو بھی files آ جائیں گی وہ ان کو check کرتے رہتے ہیں anti-virus software تاکہ اگر کوئی بھی malicious code ہوگا یعنی viruses, trojones ہوں گے ان کو پکڑ کے ہمارے computer کو نقصن اس سے نہیں ہو جائے گا ہمارا computer نقصن ہونے سے بچ جائے گا ٹھیک ہے نا چاہیے next is update programs and systems regularly میں نے یہاں پر کہہ لکھا ہے updates contain vital security upgrades that help protect against known bugs and vulnerabilities make sure that you keep your software and devices up to date to avoid to avoid falling prey to the criminals ہمیں اپنے programmers کو ہمیں اپنے computers کو ہمیں اپنے softwares کو regularly update کرتے رہنا چاہیے کس لیے جو جو نئی نئی threats آیا کریں گی ان کے بارے میں ہمیں ہمارے ہمارے جو system ہے security system جو ہے یہ update ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تاکہ ہم نئی نئی bugs سے نئی نئی vulnerabilities سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے next is monitor for intrusion you can use intrusion detectors to monitor system and unusual network activity if a detection system suspects a potential security breach it can generate an alarm such as an email alert based upon the type of activity it has identified ہم intrusion detectors بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ki monitor کرتے رہتے ہیں کبھی بھی اگر اس کو لگا کہ potential security breach کبھی بھی اس کو لگا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے تو alarm generate کریں گے ہمیں protection mail آج یا کچھ اور type alarm تو ہم اس پھر action کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر ہمارا computer ہمارا data سب بچ جائے گا ٹھیک امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا مجھے کومیٹس میں ضرور بتا دیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ